بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی جعلانا من المتمسکین و ولایت امیر المومنین السلام علیکم یا آلی علیہ السلام مدد مومنین اکرام حسب وعدہ آج ہم اپنے تیسرے اور آخری سوال کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دنابے سیدہ السلام علیہ کے ایام میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تین سوال عوام اہل سنت جو کہ ہمارے بھائی ہیں اور بالکل ہر قسم کی فرقوائیت سے بالاتر ہو کے ہر قسم کے تعصف سے باہر نکل کے آپ نے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سوال کسی شیعہ خطیب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں آپ نے یہ سوال یہ سوچ کے ان کے جواب تلاش کرنے ہیں کہ یہ سوال ایک مسلمان ایک مسلمان سے کر رہا ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے دن سوال رکھا کہ جنبے سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا دوسرے دن میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جو حدیث دربار سے پیش کی گئی اس حدیث کی کوئی ایک بھی دوسری سند نہیں تھی جبکہ سیدہ نے قرآن کی آیات بھی پڑھی تھی اور مقابلے پہ تحریر اور تحریر پہ دسخط پیغمدر اور گواہی میں حضرت علی بن عبی طالب امام حسن اور امام حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کو بطور گواہ بھی پیش کیا تھا اب یہاں پر میں آخری سوال اور اہم ترین سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ اہم اور آخری ترین سوال آخری سوال یہ ہے کہ جب جنبے سیدہ سلام علیہ نے اپنی اس فدق جاگیر کا مطالبہ کیا تو انہیں یہ کہہ کے مطالبے کو رد کر دیا گیا کہ رسالت امام کی یہ حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہم نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں تو جب یہ حکم پیغمبر سنا دیا گیا تو پہلے خلیفہ حضرت ابو باکر نے اس حکم کو سنایا اس حدیث کو سنایا اور دوسرے خلیفہ نے اس حکم کی تائید کی اور وہ زندہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم اور یہ حدیث جو ہے یہ برحق ہے پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں اسی فدق جاگیر کو دوبارہ بیت المال سے نکال کے انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم بن آس یہ مروان کون تھا یہ حکم کا بیٹا اور حکم بن آس یہ دونوں باپ اور بیٹا کون تھے جن کو اللہ نے قرآن میں جن پہ لعنت کی تھی اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رسول کا مزاق اڑانے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا رسالت امام نے جن کو مدینہ سے نکالا ہوا تھا انہی کے بیٹے مروان کو واپس بلایا گیا اور تیسرے خلیفہ حرت عثمان بن افوان نے یہی فدق جاگیر اٹھا کے اپنے اسی داماد اور اپنے بھانجے مروان کے حوالے کر دی پھر اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد اہل سنت کے نزدیک امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب ہیں ہمارے نزدیک وہ پہلے امام ہیں اہل سنت بھائیوں کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ ہیں اب یہاں پر چار خلافتوں پہ آکے اہل سنت نظریہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا اس کے بعد اسلام ملوکیت آگئی تھی لیکن خلافت راشدہ کا اختتام جو ہے وہ امیر المومنین میں ہے کچھ لوگوں نے امام حسن کو بھی خلافت راشدہ میں مومنین علی بن عبی طالب پہ آکے ختم ہو گئی تھی اب میرا سوال یہ ہے کہ پہلی اس جاگیر کے متعلق پہلا فیصلہ پہلے خلیفہ نے کیا انہوں نے حدیث پیش کی دوسرے خلیفہ نے اس کی تائید کی اور اگر یہ امت کا حق تھا اور نبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراس نہیں بن سکتی یہ صرف اور صرف امت کے لیے ہوتی ہے تو پھر تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں کس ایک نس کے تحت اسے اپنے دماد مروان کے حوالے کیا کیونکہ اگر پہلے دو خلفہ نے اپنے دور میں نبی کی حدیث کو نس بنایا تھا تو تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں ذاتی اجتہاد کرتے ہوئے نس کے مقابلے پہ اجتہاد کیوں کیا پھر چوتھے خلیفہ راشد علی بن عبی طالب انہوں نے جب جناب سیدان یہ مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اس مطالبے پہ گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جگیر جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور رسول کی یہ تحریر میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں یہ دس خط پیغمبر کے ہیں اور یہ تحریر رسول نے لکھے دی تھی اب چار خلافتوں میں تضاد پایا جاتا ہے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ اس مطالبے کو رد کرتے ہیں ایک حدیث کی روشنی میں دوسرے خلیفہ اس کی تائید کرتے ہیں تیسرے خلیفہ ان دونوں کے بارعکس فیصلہ کرتے ہوئے اس جگیر کو مروان بن حکم بن آس کے حوالے کر دیتے ہیں چوتھے خلیفہ جو ہیں انہوں نے پہلے مطالبے پہ ہی جناب سیدہ کی تائید کر دی تھی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تمام خلفہ میں سے حق پر کون تھا پھر جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ماویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ اسی فدق جاگیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کیسے تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ وہ اس میں پہلا ایک تہائی حصہ ایک تہائی حصہ مروان بن حکم کے پاس رہنے دیتا ہے دوسرا ایک تہائی حصہ حضرت عثمان کے بیٹے عمر بن عثمان بن افان کے حوالے کر دیتا ہے اور تیسرا ایک تہائی حصہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے حوالے کر دیتا ہے اب یہاں پر آکے اگلے نمبر پر آکے فدق کو پھر الہدہ طریقے سے تقسیم کر دیا گیا کہ جب پہلے دور میں انہوں نے جناب سیدہ سے امت کا حق سمجھ کے واپس لیا تھا پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں اس کو وہاں سے نکال کے تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جہاں تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ اسی کے اوپر تسلط قائم کیا رکھا اور یزید اس فدق جاگیر پہ کابض رہا یزید کے جانے کے بعد یہی جاگیر فدق جو ہے وہ مروان نے اسے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے فیصلے کو حجت قرار دیتے ہوئے باقی دو جو اس جاگیر میں معاویہ بن ابو سفیان جن کو مالک بنا کے گیا تھا انہیں بے دخل کر کے اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لے لیا اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لیا اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور اس کو حکومت ملتی ہے تو پھر وہ اس ملکیت پہ قابض ہو جاتا ہے اس کے بیٹے عبدالعزیز کی ملکیت رہا پھر عبدالعزیز کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز اس نے اس جاگیر کو دوبارہ اپنے پورے خاندان کو بے دخل کر کے اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا اس نے اولاد فاطمہ کے حوالے کیا اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے اس مختصر سے دور میں یہ جاگیر جو تھی یہ صرف اور صرف اولاد فاطمہ کے پاس رہی پھر بنی عمیہ کا خاتمہ ہوتا ہے بنی عمیہ کے خاتمے تک فدق اولاد مروان پھر اپنے پاس واپس لے آتے ہیں جب بنی عمیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے اور بنی عباس کے دور کا پہلا خلیفہ صفہ ابو العباس صفہ جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ فدق اولاد فاطمہ کے پھر حوالے کر دیتا ہے منصور دوانکی کا دور آتا ہے وہ ایک بار پھر فدق اولاد فاطمہ سے چھین لیتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آتا ہے وہ فدق بنی فاطمہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد حادی اور رشید آتے ہیں وہ پھر واپس لے لیتے ہیں مامور رشید اپنے دور میں فدق کو پھر واپس کرتا ہے لیکن وہ فدق کو واپس نہ کر سکتا ہے کیونکہ موتسم اپنے دور میں واپس آ جاتا ہے اور وہ اس جاگیر کو واپس جانے سے پہلے پھر چھین لیتا ہے پھر اس کے بعد مامور رشید اپنے دور میں ایک خط لکھتا ہے اور اس خط کے ذریعے سے پھر فدق جو ہے وہ اولاد سیدہ فاطمہ زہرہ کے حوالے کر دیتا ہے اور جو مامور رشید آباسی نے خط لکھا وہ مورخ بلازلی نے نقل کیا ہے دو سو دس ہجری میں مامور رشید نے فدق کی واپسی کے جو احکام جاری کیے تھے اس نے مدینہ کے عامل قسم من جعفر کو خط تحریر کیا تھا اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں مامون اللہ کے دین میں جو مجھے مقام حاصل ہے اور رسالت امام کی جانشینی اور جو قرابت حاصل ہے ان تمام چیزوں کا تقاضی یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو اور نبی اکرام کی فرامین کے نفاظ میں لاتے ہوئے رسول خدا نے جسے جو کچھ عطا کیا تھا اس عطا کو پہنچائے جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فدق عطا کیا تھا یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں اس لیے میں مامون اپنے آپ گرونے خط میں امیر المومنین لکھا تھا یہ رائے ہے کہ فدق اس کے وارثوں کو واپس کر دیا جائے اور اس عمل کے ذریعے سے امیر المومنین اللہ کی قربت کا خواہش مند ہو اور عد اور انساء کی وجہ سے رسول خدا کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہے مامون رشید نے اپنے غلام خاص مبارک تبری کو خط لکھا کہ فدقی مکمل جاگیر کو جملہ حدود کے ساتھ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا جائے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ مختلف خلافتوں کے دور میں کبھی چھینہ جاتا گیا کبھی کسی ایک شخص کو دیا گیا کبھی تین حصوں میں تقسیم کیا گیا کبھی اپنے تسلط میں لیا گیا تو اب میرا اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جاگیر کو جس جس خلیفہ نے جس جس دور میں پہلے خلیفہ کے فیصلے کے برعکس کام کیا تو پھر اگر وہ حدیث ٹھیک تھی تو انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی پھر ان کی خلافتوں کو آپ کیا سمجھیں گے اگر ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اور یہ جاگیر اولاد فاطمہ کے حوالے کرنے والے خلفہ ٹھیک تھے تو پھر جس نے واپس نہیں کی تھی اس کی حسیت شریعت میں کیا رہ دائے گی آخری سوال یہ بچے گا جو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ مولا امیر المومنین کا جب دور آیا تھا تو مولا امیر المومنین کے دور میں اس فدق کو کہاں کیا گیا تھا جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو یہ تیسرے خلیفہ کے بعد دور آیا تھا اور تیسرے خلیفہ نے جیسا کہ تاریخ میں نقل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فدق اپنے بھانجے اور اپنے دماد مروان کے حوالے کر دیا تھا تو جب یہ مروان کے پاس آ چکا تھا تو اس وقت مروان کا اس پہ تسلط تھا اور مولا امیر المومنین جب تخت پہ بیٹھتے ہیں تو مولا امیر المومنین کے خلاف ایک شورش برپا کر دی جاتی ہے اور قتل عثمان کی تحریک جو ہے اس کا الزام مولا امیر المومنین پہ لگا دیا جاتا ہے اور مولا امیر المومنین کو قتل عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر کبھی جنگ جمل میں روکا جاتا ہے کبھی جنگ سفین میں رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ امیر المومنین اپنا تخت حکومت اور پایا حکومت جو ہے وہ کوفہ منتقل کر دیتے ہیں تاکہ مدینہ کو جنگوں سے محفوظ رکھا جا سکے اگر اس دور میں امیر المومنین فدقی جگین کے قبضے کی کوشش کرتے اور فدق کو ان کے تسلل سے واپس لینے کی کوشش کرتے تو جو شورش علی پہ قتل عثمان کی تحریک کے صورت پہ جال رہی تھی وہ اپنے طور پہ زندہ کر دی جاتی کہ یقیناً علی جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ علی کا فیصلہ قتل عثمان میں بھی علی شریک تھے اور علی قتل عثمان کے بعد اولاد عثمان سے اور خاندان عثمان سے یہ بدلہ لے رہے ہیں دوسری وجہ کہ فدق خالستن رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھے دیا تھا فدق کی اکلوتی مالکہ جناب سیدہ تھی مولا امیر المومنین جب دربار خلافت میں آئے تھے تو بطور مالک نہیں آئے تھے بطور گواہ آئے تھے جناب سیدہ اس کی واحد گواہ تھی اور جناب سیدہ جو مالکہ تھی جو اس جاگیر پہ قابضہ تھی جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت جن کے تصرف میں تھا اور ان سے چھینہ گیا تھا وہ جناب سیدہ جو تھی وہ شہیدہ ہو چکی تھی ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو جو مالکہ تھی وہ شہید ہو چکی تھی اور اگر امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھتے اور تخت حکومت میں بیٹھ کے جناب سیدہ پھر امیر المومنین کو خلیفت المسلمین سمجھ کے یقیناً اگر سوال کرتی تو پھر علی بزور شمشیر بزور طاقت فضو کو واپس لے سکتے تھے لیکن امیر المومنین کی خموشی اس بات کے دلیل تھی کہ جناب سیدہ نے اپنے آخری خطبہ میں یہ کہہ دیا تھا خلیفہ وقت کو کہ اب اس بات کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا تو جب مالکہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ کے چلی گئی تھی تو پھر امیر المومنین اس پہ دوبارہ بزور شمشیر بزور طاقت اور اس فتنہ کے دور میں اس شورش کے دور میں مختلف قسم کی تحریکوں کو اپنے خلاف سرگرم نہیں کر سکتے تھے امیر المومنین نے پہلے خلیفہ کے دور میں جو قرآن با مطابق تنزیل تھا یہ بات سننے والے اہل سنت یاد رکھیے گا ہمشیر تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ آج کا قرآن با مطابق تنزیل نہیں ہے آج کے قرآن میں مکی صورتیں اختتام میں ہیں مدنی آیات ابتدا میں ہیں پہلی آیت درمیان میں پڑی ہوئی ہے آخری آیت ابتدائیہ میں جا چکی ہے تو قرآن با مطابق تنزیل نہیں ہے مولا امیر المومنین وہی قرآن جو تنزیل کے مطابق تھا وہ قرآن لے کے دربار خلافت میں آئے تھے اور امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں نے اس قرآن کو با مطابق نزول جمع کیا ہوا ہے لیکن اس دور کے خلفانے امیر المومنین سے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ قرآن امیر المومنین واپس لے کے چلے گئے تھے اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن علی کے مطابق با مطابق تنزیل جمع تھا تو امیر المومنین اپنے دور میں اس قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا آپ سمجھئے گا وہ دور کتنا حساس تھا اگر امیر المومنین دوبارہ اس قرآن کو نافذ کرتے تو پھر جیسے آج تورایت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے آج انجیل کا اصل صحیفہ کسی کے پاس نہیں ہے آج زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے تو اگر امیر المومنین اس دور میں اس قرآن کو لے آتے تو پھر آج ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے جیسے آج ہر گھر میں کئی تفسیریں ہیں جیسے ہر گھر میں کئی ترجمے ہیں ویسے ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے کیونکہ اگر امیر المومنین وہی تنظیم شدہ قرآن لے کے آتے تو علی کے بعد اگلا خلیفہ جو بیٹھتا وہ تخت میں کہتا کہ اگر علی اپنا قرآن لے کے آئے تھے تو میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا اس سے اگلا خلیفہ کہتا میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا تو ہر دور کا بادشاہ اپنا قرآن لے کے آ جاتا آج پتہ ہی نہ چلتا اصل قرآن کس کے پاس ہے اور غلط قرآن کس کے پاس ہے امیر المومنین نے اپنے دور میں جو فیصلے کیے تھے وہ عدل الہی کے مطابق کیے تھے اور یہاں پہ گزرتے گزرتے کیونکہ ایام فاطمیہ کا اختدام ہے ایک سوال کا جواب دے دیا جائے کہ امیر المومنین نے جب جناب سیدہ کے دروازے پہ آگے لگی سوشل میڈیا پہ اس سوال کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائے جا رہا ہے کہ امیر المومنین جناب سیدہ کی مدد کیے کیوں نہیں آئے تھے امیر المومنین نے جناب سیدہ کا تحفظ کیوں نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ وہ علی جو حابشیوں کی مشکل کو شائی کرتا ہے اس نے اپنی زوجہ کی مشکل کو شائی کیوں نہ کی آپ علی کو مشکل کو شائی نہیں مانتے آپ اللہ کو تو مشکل کو شائی مانتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا اگر اللہ مشکل کو شائی کرتا ہے تو پھر آپ اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ خدا نے قبیل نے جب حبیل کو قتل کیا تو خدا نے حبیل کی مدد کیوں نہ کی جب جناب نوح کو پتھر مارے جا رہے تھے خدا نے نوح کی مشکل کو شائی کیوں نہ کی جب ابراہیم کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا تو خدا نے حضرت ابراہیم کی مدد کیوں نہ کی جب حضرت موسیٰ کو تنگ کیا جا رہا تھا تو خدا نے کیوں نہ کی یحییٰ کو آرے سے چیرا گیا عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا جس نبی سے محبت کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں جس کے خدا ذلفوں کی قسمیں کھاتا ہے جس کے خدا ہر عداد قسم کھاتا ہے اس کو مکہ کی گلیوں میں پتھر مارے جاتے رہے انہیں زخمی کیا جاتا رہا ان پر گندگیاں پھینکی جاتی رہیں خدا خموش کیوں رہا امیر المومنین زمین پر حجت خدا ہے اگر آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے کہ خدا کی خموشی کی وجہ کیا تھی دوسری اس کی جواب کہ امیر المومنین کو رسالت امام کا حکم کیونکہ علی زندگی میں اپنی ذات کی خاطر کبھی نہیں لڑے علی بدر میں لڑے تو اسلام کی خاطر علی اہد میں گئے تو اسلام کی خاطر علی خیبر میں گئے تو اسلام کی خاطر وہ تلوار جو جمل اور سفین میں چل سکتی تھی وہ یقیناً مدینہ میں بھی چل سکتی تھی لیکن علی کو مدینہ کا تحفظ بڑا پیارا تھا کیونکہ رسالت امام نے مدینہ کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی رسالت امام نے مشرقین مکہ سے بدر کے کونے پہ جا کے لڑائی لڑی تھی تاکہ مدینہ محفوظ رہے اہد کی پہاڑی پہ جا کے لڑائی لڑی تاکہ مدینہ محفوظ رہے امام حسن نے مدائن کی طرف حجرت کی تاکہ مدینہ محفوظ رہے امام حسین مدینہ چھوڑ کے عراق کربلا ریگستان کا انتخاب کیا تاکہ مدینہ محفوظ رہے ہر دور کہ امام نے مدینہ کو محفوظ رکھنا چاہا اور اگر امیر المومنین اس دور میں تلوار نکال لیتے تو مدینہ میں وہ جنگ چھڑ جاتی کہ جیسے قتل عثمان کے بعد آج تک پتا نہیں چل سکا کہ قاتلان عثمان کون تھے پھر آج یہی شور برپا کر دیا جاتا کہ جیسے تیسرا خلیفہ قتل ہو گیا تھا ویسے ہی ایک شور آیا تھا دروازے پہ اور ان میں سے کسی کی تلوار علی کی گردن پہ چل گئی اور علی کو قتل کر دیا گیا بہت سے حقائق ہیں جن پہ ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے ایام فاطمیہ ختم ہو گئے اگلے سال پھر ایام فاطمیہ تک ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کسی ایک ذات کسی ایک سکسیت کسی ایک سوچ کسی ایک نظریہ کو بچانے کی خاطر اہلِ بیعت کو نراز نہ کیجئے گا زہرہ کو نراز نہ کیجئے گا رسول کو نراز نہ کیجئے گا کیونکہ یہ حدیث آپ کی کتابوں میں المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا جس نے میری زہرہ کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا جس نے مجھے نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا اور جو اللہ کو نراز کر کے نماز پڑھے وہ نماز نہیں ہوتی جو اللہ کو نراز کر کے حج کرے وہ حج نہیں ہوتا کوشش کیجئے گا عبادت کو بچانے کی خاطر ہی جنابِ سیدہ کو راضی کیجئے گا دین بچانے کی خاطر جنابِ سیدہ کو راضی کیجئے گا خداوند مطال ہمیں حق کہنے حق بولنے حق سننے حق سوچنے حق سمجھنے کی صلاحیت اتا فرمائے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نئے موضوعات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے سلام علیکم یا علی مدد